سمیر پبلک ہائی سکول کے پلیٹ فارم پر تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیر خریت سے ہوں آج کے مارے ویڈیو کا ٹاپک ہے ایکٹیو اینڈ پیسیو وائز لعنی کہ میں آپ اس مطلب ہوں گا کہ ایک ایکٹیو جولے کو انگلیش میں پیسیو میں کس طرح سے کروڑ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک دیفنیشن بتا رہتا ہوں کہ ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز کیا ہوتا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں کام کرنے والا یعنی کہ فائل موجود ہو اسے ایکٹیو وائز کہا جاتا ہے مثال کے مور پر علی خط لکھتا ہے اس میں خط لکھنے والا یعنی کہ علی موجود ہے اسی لیے اسے ہم کہیں گے یہ ایکٹیو وائز یا فیل معروف ہے اس کی دوسری ٹائپ ہے فیل مجھول پیسیو وائز پیسیو وائز کی تاریخ کیا ہے ایسا جملہ جس میں فائل معلوم نہیں ہوتا یا اپنے اصویح حالت میں نہیں ہوتا اسے فیل مجھول یہاں پیسیو وائز کہا جاتا ہے اس کی ایزامل دیکھتے ہیں خط لکھا جاتا ہے اب خط کون لکھ رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو اسی لیے ہم اسے کہیں کہ یہ پیسیو وائز جانے کے فیل مجھول ہے ایکٹیو جملے کو انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے اس کو پیسیو میں کیسے کروڑ کیا جاتا ہے ایکٹیو جملے کی تطیب یہ ہوتی ہے ہم چیک کریں گے کہ کون سا سلٹنس ایکٹیو ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے ایکٹیو جملے میں اس کے بعد ورگ اس کے بعد اوبجیکٹ ہی کھا جاتا ہے اس کو جب ہم پیسیو میں تنورٹ کریں گے تو اوبجیکٹ سبجیکٹ کی جگہ پر آ جائے گا سبجیکٹ اوبجیکٹ کی جگہ پر چلا جائے گا سبجیکٹ کے فونوں پاس ہم ہیپن ورگ جنوز کریں گے ہیپن ورگ آپ سب جانتے ہوں گے is, am, are, was, work, has, have, had, will, shall اسی طرح سے بہت بھی مزید ہیپن ورگ ہیں تو ہیپن ورگ لگائیں گے اس کے فوراں بعد ہم ورگ کی تھرڈ فارم روز کریں گے ورگ کی کون سے فارم لگائیں گے ورگ کی تھرڈ فارم روز کریں گے اس کے فوراں بعد بائے لگائیں گے اس کے بعد سبجیکٹ ہمارا اوبجیکٹ کی جگہ پر آ جائے گا یعنی کہ اوبجیکٹ سبجیکٹ کی جگہ آ جائے گا سبجیکٹ اوبجیکٹ کی جگہ لے گا اب اب اسی طرح سے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جوڑا کون سے ٹینس کا ہے تو اس کے پیچار کے دو کاروں میں نے یہاں پر بزا کیے ہیں یعنی کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جوڑا جو میں نے لکھا ہے یہ ایکٹیو میں کون سے ٹینس کا ہے پریزنٹ کا ہے پاسٹ کا ہے فیوچر کا ہے تو اس کے لیے دو کاروں نے سب سے پہلے ہم اگرامی فیل یعنی کہ ہیلپک ورپ چیک کریں گے کہ آیا اس جولے میں ہیلپک ورپ موجود ہے یا نہیں ہے دوسرا کاروں فیل یعنی کہ ورپ کی فارم چیک کریں گے ہنی ورپ کی کون سی فارم لیوز کی گئی ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم اس کو میں آپ کو ایکزیمپل کے اندرے سمجھاتا ہوں ایکزیمپل ہے میری پاس خورشید ہیلپس نوشابہ خورشید نوشابہ کی مدد کرتی ہے اس میں خورشید اس کو میں مینچن کر لیتا ہوں سبجیکٹ ہے ہیلپس مرب ہے جبکہ نوشابہ اوگجیکٹ ہے میں نے اس سب سے مینچن کر دیا اب ہم اس جولے میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا ٹینس کا جولہ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا چیک کریں گے یہ جولے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی سب سے کریں امداری فیل یعنی کہ ہیلپنگ ورگ چیک کریں گے دیکھیں اس جولے میں کہ ہیلپنگ ورگ آپ کو نظر آ رہا ہے ہیلپنگ ورگ رمیشہ سبجیکٹ کے بعد ہوتا ہے تو اس جولے میں کوئی ہیلپنگ ورگ موجود نہیں ہے دوسرا کانون فیل کی فارم چیک کریں گے یعنی کہ ورگ کی کون سے فارم ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ورگ ہے اس کی فارم دیکھیں ہیلپ پہلی فارم ہے یہ ورگ کی فارم ہے ہیلپنگ ورگ موجود نہیں ہے ورگ کی فارم ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ present indefinite tense کا جملہ ہے اس کو میں آپ کو پیسل میکنورڈ کر کے دکھاتا ہوں پیسل میکنورڈ کرنے کے لئے میں نے اس کو بتایا تھا کہ اوجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پر لکھتے ہیں تو یہاں ہرم ہرم اس اوجیکٹ نوشابہ ہے اس کو ہم پھول میں لکھتے ہیں اوجیکٹ کی جگہ پر نوشابہ اس کے فارم بات وہ کہ یہ present indefinite tense کا جملہ ہے تو helping verb is a mark استعمال کریں گے اس پہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر پیش کر دوں گا فیلات یہ نکھیں جی نوشابہ چونکہ وائد ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ is استعمال کریں گے نوشابہ is اس کے پاس verb کی کونسی فارمیوز کی کریں گے verb کی ثرد فارم یعنی ہیلپ کی جگہ ہیلپ نیوز کریں گے ہم ہیلپ 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 نوشابہ is ہیلپ اس کے پاس باعدہ بائے نیوز کریں گے نوشابہ is ہیلپ بائے خوشی سبجیکٹ کو ہم اوبجیکٹ اگرہ پر لکھیں گے جو ہمارا یہ جملہ ایکٹیو سے پیسل میں کرمنٹ ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز مسائل رہی ہوگی لائک اور پرمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ